اسلام علیکم آج ہی ہمارے گھر میں افطاری تھی تو کافی سا ہی چیزیں بنائی تھی میں نے کہا آپ کے ساتھ بھی شیئر کا علوہ میں نے چنہ چارٹ بنانے کے پہلے کوشش کی میں نے کہا چنہ چارٹ شروع کرتی ہوں آپ کے ساؤنے میں نے سب کچھ بتایا ہر چیز میں نے کاٹ کے رکھی ہوئی تھی ہرا دنیا اس کو میں نے بوائل کر کے علووں کو رکھ دیا تھا ہرا پیاس کٹا یہ والا پیاس کٹا ہوا تھا لچھے دار بندگو بھی تھی اور ہرا دنیا تھا ہری چٹنی اور میٹھی چٹنی اور ساتھ میں نے پھلکیوں کو میں نے گھیلا کر کے رکھا ہوا تھا یہ خوب نرم ہوئی تھی میری پھلکیاں میں نے ڈونگے میں پھر ڈالا ہاں جی سب سے پہلے میں نے سٹارٹ کیا علو ڈالے اس میں اور اس کے بعد پھر میں نے اس میں علو میں نے تھوڑے سے بچا لیا تھا میں نے کہا زود پڑے گی تو وہ ڈال لوں گی پھلکیاں میں نے بھائل سے اچھی طریقے سے میں نے صبح سے بھی گھوکے رکھی ہوئی تھی بڑی اچھی ڈرم ہو گئی تھی تو ریسپی کے لیے میں نے یہ ٹوماٹر کاٹے تھے ہری میٹچو ٹوماٹر بندگو بھی میں نے یہ بھی تھوڑی ڈالی تھی کیونکہ زیادہ کٹی ہوئی تھی میں نے کہا بھی بہت زیادہ اچھی نہیں لگتی پانی چھوڑ دیتی ہے کیونکہ ہمیں ابھی تھوڑا ٹائم باقی تھا افتاری کے لیے نا تو میں نے کہا روزہ کھلنے میں ٹائم تھا ہری میٹچو ٹوماٹر میں نے ایک بھر کے چمعہ ڈالی تھی یہ وہ ٹیسٹی ہوتی ہے ابھی گھر میں بنا کے فریج میں رکھ دیا کریں ہرا دنیا خوب سارا میں نے ڈال دیا دودھا کے ساف کر کے رکھا ہوا تھا اچھا تھا جو پیاس کٹا ہوا تھا وہ بھی ڈال دیا چھنے ڈالنے میں بھول گی چھنے میں نے مائکرو میں پڑے ہوئے تھے بعد میں مجھے یاد آئے جب ہم کھانے لگے تھے میں نے پھر چھنے میکس کر دیا تھے آپ لوگوں نے پھر تو مجھے یاد نہیں کروایا کہ میں بنا رہی ہوں تو آپ مجھے کہیں ہیں اچھا جی اس میں میں نے جی چارٹ مسالہ جو کہ رونا کہہ جی چارٹ کہ اس کے بغیر چارٹ ہمارا تھی مکمل نہیں ہوتا تو یہ میں نے ایک بھر کے چمچ ڈال دی اس کے بعد جی میں نے اس میں جو بنائی ہوئی تھی اپنی مٹھی چٹنی کھٹی مٹھی اس میں میں مرچیں زیادہ ڈالتی ہوں مرچی ہوتی ہے تو اس لیے پھر اس میں میں نے ایک چمچ ہی ڈالا میں نے کہا زود پڑے گی تو بعد میں اوٹ ڈال لیں گے یہ دیکھیں جی پان سے چھے چمچ میں نے اس کے امبلی کے ڈال دی ہے بہت مزے کا یہ چارٹ بنتا ہے جب آپ اس میں کھٹی مٹھی ایملی ڈالے ہرے دنیا کے چٹنی ڈالے اچھا جی چارٹ میں نے تیار ہو گیا تھا دوسری طرف میں نے پاستہ بنانا تھا اس کا میں نے سوس تیار کرنے لگی تھی دو چمچ میں نے میدہ ڈالا ایک ڈیٹھ سے چمچ میں نے دیسی گھی ڈالا ہوا تھا اس میں آپ کوئی بھی گھی ڈال سکتے ہیں تو پھر میں نے اسے چھتری کے سے بھون بھان کے اس میں میں نے ایک گلاس پہلے دون ڈالا اس کو جب میں نے چھتری کے سے گھٹلیاں پس گئی تھی تو اس کے دوسرا گلاس میں نے بعد میں ڈالا تھا میں نے کہا آپ کو پہلے یہ بتا دوں کہ پہلے آپ تھوڑا دور ڈالیں اس چھترے مکس کریں پھر ڈالیں اب یہ میں نے اس میں چیز ڈالی تھی سلائس واری چیز میں ڈالتی ہوں اس میں اوہ جی میرا سوس تیار ہو چکا تھا ہاں جی ہری میرچ اس میں میں نے وہ کالی میرچ ایک چمچ بھر کے ڈال دی تھی نمک میں نے تھوڑا سا ڈالا تھا کیونکہ سوس جو ہم چیز ڈالتے ہوں اس میں بھی نمک ہوتا ہے تو نمک میں نے تھوڑا ہی ڈالا تھا اس میں بروکری میں ڈال دوں لگا میری مارکن ہوں جب بروکری ملی نہیں تھی تو آلو میں نے بوائل کر کے وہ اس میں ڈالے تھے پاستہ میں بس میرا سوس تیار ہو گیا تھا اس کے بعد میں نے اس میں جو چیز کے سلائس تھے وہ میں نے کہا ہے وہ بھی اس میں ڈال دوں یہ تین عدد میں نے سلائس اس میں ڈالے تھے آپ کو جتنی پسند ہے ہم تو بہت چیز کو پسند کرتے ہیں تو پاستہ میں چیز نہ ہو تو مزہ ہی نہیں آتا تو پاستہ زیادہ ٹھیک بھی نہیں رکھا جاتا کیونکہ جب یہ ٹھنڈا ہوتا ہے تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو اس کو میں نے تھوڑا ایڈیلا ایڈیلا ہی رکھا تھا زیادہ ٹھیک نہیں کیا تھا میں نے ٹھیک ہے تو ابھی ٹائم تھا میں نے ابھی تیار نہیں کیا میں نے کہا پہلے میں سواز تیار کر لو اچھے طریقے سے یہ میرا سواز تیار ہو گیا تھا چیز کے ساتھ کمپلیٹ ہو گیا جائیے تو میرا سواز بھی بن گیا تھا پھر میں نے کہا فروٹ چارٹ بنا لیتی ہوں میرے پاس سب بھی فلال پڑے ہوئے تھے یہ سٹرابری کیلہ اور ککڑی جس کو کہتے ہیں ہربوزہ میں نے وہ تینوں چیزوں کو میں نے اچھے طریقے سے کٹ لیا ہربوزہ میں نے بریک بریک پیس کے کر ڈال دیا تھا تو سٹرابری پہلے جو میں لے کے آئی تھی بہت بڑی بڑی آئی تھی اس دفعہ سٹرابری چھوٹی لے کے آئے ہیں مجھے مزہ ہی نہیں آرہا تھا کاٹتے ہوئے کیونکہ بڑی بڑی سٹرابری کا کٹنگ بھی اچھی ہوتی ہے اور وہ میٹھی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے لیکن یہ بھی میٹھی تھی اتنی کھٹی نہیں تھی جب آپ ملائی میں اسے ڈالتے ہو تو وہ ہتم ہو جاتی اس کی کھٹاس ملائی ایک پیکٹ میں میں نے دو سے تین چمچ چینی مکس کر کے کافی ٹائم سے رکھی ہوئی تھی وہ بھی مکس ہوگی میں نے کہا میرا فروٹ کٹ گیا تو اس میں پھر میں نے ساری جتی بھی ملائی تھی وہ میں نے اسے پورا پیکٹ میں نے مکس کر کے رکھا ہوا تو وہ میں نے اس میں ڈال دیا بعد میں میں نے اپنے بول کو ساف کر کے چھتریکے سے میں نے ملائی نکال کے اس میں ساری ڈال دی تھی فروٹ چٹ بھی میرا تیار ہو گیا آپ کے سامنے ہی ہے تو یہ میری میرا چنہ چاڑ بھی تیار ہو گیا سوس بھی تیار کر دیا باستہ کا فروٹ چاڑ بھی تیار ہو گیا میرا تو اب ہم دیکھ لیں جی اس کا کلر دیکھیں کتنا پیارا لگ رہا دیکھنے میں بھی اب ہم نے کہا کہ پکوڑوں کا مسالہ بنا لیں پکوڑے تو نہیں بناوں گی ٹھیک ہے جس میں بینگروں غیرہ اور علو کے میں بنانے ہیں تو تین چمچ میں نے بیسن کے ڈالیا بیسن اچھا ہونا چاہیے تو بھی آپ کے پکوڑے اچھے بنیں گے تو بیسن کے تین چمچ میں نے ڈالے اس میں پھر میں نے سرخ مرچ ہاف چمچ میں نے ڈالی تھی زیادہ نہیں پھر اس کے بعد میں نے اس میں نمک کی آدھی چمچ ڈالی تو پھر سفیز زیرہ جو ہوتا ہے وہ آپ لازمی ڈالا کریں کیونکہ اس کا اپنا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے اس کو میں نے اچھی طریقے سے میکس کر لیا میکس کرنے کے بعد میں نے اس میں پانی ڈالا جتنا مجھے ضرور پڑی ہاں اس میں میں نے یہ چاولوں کاٹا وہ میں لازمی ڈالتی ہوں بہت ہی خستہ خستہ آپ کے پکوڑے بنتے ہیں بڑی مزے کے تو آپ بھی ڈالا کریں اس میں ٹھیک ہے جی تو یہ بیس میں مجھے پانی کی اور ضرورت تھی تو میں نے کہا اس میں پانی اور ڈالتی ہوں یہ دھیلہ نہیں تھا سخت سخت لگ رہا تھا مجھے تو میں نے تھوڑا سبس پانی اور ڈال کے اس کو اچھے طریقے سے میکس کر لیا لیکن میں میٹا سوڑا بلکل اینڈ میں ڈالتی ہوں شروع میری ڈالنا چاہیے پہلی پانی چھوڑ دیتا ہے بیسن دوسری طرف پھر میں نے یہ جو بنائی تھا جی بیسن جو جے بریڈ تھی میری میں نے وہ بھی مگئی لیکن بریڈ اچھی نہیں آئی تھی مزہ نہیں آرہا تھا مجھے بناتے ہوئے لیکن میں نے کہا چلے آپ کیا کریں نہ ہونے کے برابر ٹھیک تو ہے میں نے پھر اس کی کٹنگ مٹنگ کر کے رول اس میں چکن کا بنایا ہوا تھا میں نے اس کا تو وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا کیونکہ بریڈ اچھی کٹی نہیں تھی ٹیڑی میری بریڈ تھی کٹنگ بھی اچھی نہیں ہوئی تھی تو بس پھر مجھے میں نے کہا یہ تیار تو کر نہیں ہے تو میں نے پھر اسی بھی مسالہ بھر کے اس کو کر لیا لیکن جب فرائی ہوئے تھے تو بہت ہی مزے کے لگ رہے تھے بہت ہی اچھا ان کا ٹیسٹ ہو گیا تھا تو بس میں نے پانچ سے چھے عدد ہی بنایا تھے کیونکہ یہ کافی بڑے تھے تو ان کے دو دو پیس جب کرو تو کافی ساری ہو جاتے تھے دوسری طرف میں نے پاستہ بھی اب تیار ٹائم تھوڑا رہ گیا تھا میں ان کا پاستہ کو بھی تیار کر لے چیزیں ساری میں نے بوائل کر کے رکھ لی تھی ساس بھی تیار تھا تو پاستہ میں نے مکس کر لی آلو اور یہ چیزیں بروکری نہیں تھی کہ میں نے اس لیے نہیں ڈالیا آپ بھی ڈالے اب جی دوسری طرف میں نے پاپوڑوں کو بھی بنانا شروع کر دیا بہنگن گھر کا تازہ تھا میرا جو کہ میں نے فریش فریش کارٹ کے رکھا ہوا تھا تو یہ دیکھیں جی ہمارے تیار ہو رہے ہیں یہ بہنگن میں نے ڈال دی ہیں تو بہنگن تو آپ کو پتہ ہی ہے رمضان میں اچھے لگتے ہیں اس کے پاپوڑے عام دنوں میں تو نہیں لے کر رمضان میں اچھے لگتے ہیں دوسری طرف میں نے یہ ہماری سوسیٹی میں شتود بہت لگے ہوئے ہیں تو وہ بچے کو میں نے کہا اپنے میڈ کو میں نے کہا اتار کے لاؤ ریڈ کلر کے بھی تھے وائٹ کلر کے بھی تھے اور بہت میٹھے تھے بہت میٹھے تھے تو ہم نے وہ بھی اپنے دسترخان میں رکھے سٹ کر کے ہم نے کہا ان کو بھی رکھتے ہیں ہاں جی پاستہ ہمارا دیکھیں تیار ہو رہے ہیں تو جتا ہمارا مٹیور ہم نے پوائل کیا ہوا تو وہ سارا ہم نے پاستہ کے اندر ڈال دیا ہے جو کہ چیزی پاستہ تھا یہ ہمارا تو ہم نے ان کو اچھے طریقے سے پہلے پکا لیا پھر اس کے بعد ہم نے اپنی ساری جو چیزیں تھیں وہ اس پر ڈال دی پاستہ اور علو جو تھے نا بیل کی ہوئے تھے وہ ہم نے پاستہ ہمارا ہو گیا تیار ہنا چنہ چاڑ بھی تیار ہوگا فروٹ چاڑ بھی تیار ہوگا پاستہ بھی ہمارا تیار ہو گیا پکوڑے بھی ہم ساتھ ساتھ آپ کے سامنے بنا رہے ہیں وہ بھی ہمارے تیار ہو گئے تھے تو یہ دیکھیں جی ہمارا یہ ٹیبل سیٹ ہو گیا لیکن ابھی کچھ چیزیں کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی تو میں نے کہا جتنی ہوئی ہوں ان کی ویڈیو بنا لے تو یہ دیکھیں جی جس کو میری یہ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں سسکرائب کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا اور یہ دیکھیں جی مارا دسترخان سیٹ ہو گیا اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اب روزے کا ٹائم ہو گیا اللہ